موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے آپ سے کچھ اور باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو جیسا کہ آپ ٹائٹل سے جان گئے ہوں گے ہور سے متعلق ہیں تو جب میں ہور کا بیان کرتا ہوں تو خواتین کی طرف سے اسپیشلی کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ کیا صرف ہور ہی کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں دراصل مسئلہ کیا ہے کہ انفورچنیٹلی شاید وہ شاید ہور ہی کے ویڈیوز دیکھتی ہیں یا ہور ہی کی ویڈیوز اوپر پاپ اپ ہوتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ میرے چینل پر قریباً پانچ ہزار دروس ہیں ان پانچ ہزار دروس میں سے سو دروس بھی ہور پر نہیں ہیں آپ نے باقی فورٹی نائن ہنڈرڈ کو تو نظرانداز کر دیا لیکن ایک چیز پر آپ نے کمپلین کیا اچھا ویسی بھی میٹر آف کمپلین ہیں لیکن پھر بھی اور پھر بعض خواتین کا یہ یا کچھ مرد حضرات بھی ہیں اس میں پرا کر تنس کرتے ہیں اگر ان کے کسی پسندیدہ شخص کے اوپر میں نے کوئی بات کی تو کہتے ہیں اچھا جنت اوہور سے آپ کو فرصت مل گئی ہے آپ وہی بیان کیا کریں ہم جن کو چاہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہا کریں مثال کے طور پر انجینئر صاحب وغیرہ پر جب میں نے ویڈیوز بنائی تھی تو وہ بڑے تنزیہ انداز میں انہوں نے حالانکہ جنت کا بیان بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوا ہے حدیث نبوی قرآن کی آیات اور خور کا بیان بھی اسی طرح ہوا ہے تو خیر وہی ہے کہ میں اس بارے میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلے کہ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو میں اگنور کر دیتا ہوں جو تنس کرتے ہیں جن کی زبانیں بھی گندی دل بھی گندے اور اخلاق بھی برے ان کو تو اگنور کر دیتا ہوں بات کرتے ہیں ذرا اس کی کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ لالچ ہے یہ یہ لالچ نہیں ہے یہ بھی ایک نیگٹیف کانوٹیشن ہوتی ہے کانوٹیشن ہوتی ہے دیکھیں انسان کے اگر دماغ میں نیگٹیوٹی ہونا تو وہ ہر چیز کو نیگٹیو ہی دیکھتا ہے ایک سکول میں چلے جائیں تو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں تعلیم کا شوق ہوتا ہے انہیں تعلیم کا شوق ہوتا ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کسی گول کو ایکاؤنٹلش کرنے کے لیے گول اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نصب الاین ہوتا ہے اب وہ نصب الاین کچھ بھی ہو سکتا whatever is the reason behind it تو اسے ہم کہتے ہیں یہ جو گول اورینٹڈ اپروچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترغیب اور محدثین نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں ترغیب کے نام سے کہ کسی چیز کی طرف رغبت دلانا اور ترہیب کسی چیز سے باز رکھنا اس کی وعید بتانا تو جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں آج کل کے زمانے میں وہاں نفس کا بہت غلبہ ہے بہت غلبہ ہے نفس کا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے اور نفس امارہ کے دلدل میں دھستے چلے جاتے انہیں نکلنے کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تو ان ترغیبات سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں ہم اس گول کے لیے کام کر رہے ہیں بعض لوگ مجھے اترازی کامنٹس بھی نیچے لکھتے ہیں ارے آپ تو بڑی صدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوتا ہے نہ حصول جنت کے لیے نہ حصول ہور کے لیے اس کو بھی میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں وہی تعلیمی ادارے والی ایگزیمبل سے سمجھاتا ہوں کہ ہر بندے کا تھوٹ پروسس الگ ہوتا ہے کوئی عجر کے چکر میں نیکیاں کرتا ہے کہ عجر ملے گا ہوتے ہیں نا بھئی جماعت سے کیوں نماز پڑھ رہے ہو جی ستائیس گناہ ثواب زیادہ ملے گا اس کی نظر ثواب پر ہوتی ہے اور اسی مسجد میں کوئی ایسا بھی ہوگا تم جماعت سے کیوں نماز پڑھ رہے ہو کہ میرے رب کو یہ زیادہ پسند ہے میرے رب کو یہ زیادہ پسند ہے وہ پھر کیلکولیشنز میں نہیں جاتا تو دونوں کا پرسپیکٹیو الگ ہے پرسپیکٹیو الگ ہے ادھر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اور دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ حدیث نبویہ میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ترخیب ہی کے لیے آئی ہیں رغبت دلانے کے لیے آئی ہیں کیونکہ وہ رب جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہماری نفوس ہمارے احساسات ہماری نفوسیات وہ بلکل واقف ہے اس نے قرآن میں کہا ہے تم کیا سمجھتے ہو وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں تخلیق کیا لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض لوگوں کو صرف تنقید کا شوق ہوتا ہے اور بعض کو اپنی بڑائی جھاڑنے کا شوق ہوتا ہے اور بعض کو اپنی پارسائی جھاڑنے کا شوق ہوتا ہے اور بعض کو کچھ اور اس طرح کے معاملہ جھاڑنے کا یہ جھاڑنا کہلاتا ہے پھر اگر آپ کو ایک چیز سے رغبت ملتی ہے آپ اس کی پیروی کریں کسی شخص کو کسی اور چیز سے رغبت ملتی ہے ہو سکتا ہے اس رغبت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ جائے یا اس مقام تک پہنچ جائے جہاں پا لڑی موجود ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے غرور و تکبر کا اظہار رہے بے شک وہ ایک آلہ درجہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کیا جائے لیکن اس میں رغبت کے لیے پھر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ترغیب دلانے کے لیے اور یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا جن کی زندگیاں ان موڑوں سے ناگزری ہوں وہ دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہم ہزاروں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل کرتے رہے ہیں لیکن اسی لیے بہت ساری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی جو بڑے سیلف سینٹرڈ اور اپنے تک مرکوز رہتے ہیں تو یہ چھ سات منٹ کی گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کی طرف نظر کرائی جائے کہ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں بھئی کومنٹ کر دیا کوئی تنس کر دیا کوئی جملہ مار دیا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ان جملوں سے میں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا مجھے تو معلوم ہے کہ یہ نفسیات کے کھیل ہیں ہم نے پڑا بھی ہے سائیکالوجی بھی پڑی ہے فلوسفی بھی پڑی ہے اور مختلف شعباجات بھی پڑے ہیں اور پھر ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے اتنے سارے لوگوں سے تو وہ ایک ایکسپویجر ہو جاتا ہے لیکن ایک آدمی آپ کا یہ کومنٹ پڑھ کے بپھر بھی سکتا ہے مایوس بھی ہو سکتا ہے ڈسکریج بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے احتیاط کیا کریں اپنی بھڑاس نہ نکالا کریں بارال دیکھیں خواتین سے میں اکثر کہتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو نیک عورت جو ہے نا وہ خور سے افضل ہے تو تمہیں کیا غم ہے آپ کو کیا غم ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول انساء دنیا افضل من الحور العین دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا ہور العین کون افضل ہیں تو آپ نے فرمایا نساء الدنیا افضل من الحور العین کہ ام سلمہ دنیا کی عورت افضل ہے ہور العین سے حور العین کوئی عام حور بھی نہیں ہے حوروں کی بھی اقسام ہے نا اس میں اولا درجہ کی حور العین ہے اور ایک بھی نہیں وہ ایک قسم ہے جو کئی لوگوں کو عطا ہو تو دنیا کی حور تو افضل ہے تو افضل کیوں ہے تو فرمایا کہ افضل کیوں نہ ہو لِصَلَاتِهِنَّا وَصِيَابِهِنَّا وَعِبَادِتِهِنَّا بھئی دنیا کی عورت نے روزے رکھے ہیں نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں اللہ کی عبادت کی ہے اس کی نیکی اور اس کی پرہزگاری اسے حور سے افضل کر دیتی ہے تخلیق ہوئی ہے اس نے تو ان تمام مراحلوں کو اور مشقتوں کو ریاضتوں کو نہیں پایا تو جنت کی حوروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا اس لیے انہیں وہیں پر رہنا ہے وہ مقام انہیں محنت سے نہیں حاصل کیا جبکہ دنیا کی عورت کو اس کے لائق بننے میں اللہ کی رضا کے بہت سارے کام کرنے پڑے نمازیں پڑھنے پڑی روزے رکھنے پڑے حج کرنا پڑا زکاة دینی پڑی دوسری عبادتیں کرنے پڑی تو اس لیے جو عورتیں نیک اور صالح ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم تنقید کا راستہ اپنائیں اور اپنی ذات میں کڑیں کہ میں اور میرا شوہر میں اور صرف میں اور میں میں کے گھوڑے سے اتریں تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں یہ انا پرستی ہوتی ہے یہ انا ہوتی ہے یہ انا کا انصر جب غالب آتا ہے تو پھر یہ باتیں نکلتیں قرآن کی آیت نہیں ذہن میں آتی کہ کیا وہ نہیں جاندہ جس نے تمہیں بنایا ہے پھر تم ہی نہیں چکروں میں پڑے رہتے ہو تمہاری عقل بہت قلیل ہے تمہارا علم بہت قلیل اپنے علم اور عقل کو رکھو جو تمہاری بسات ہے جو تمہارا مقام ہے اس سے آگے نہ اڑو ورنہ ان چیزوں میں کلجتے رہو گے حاصل کچھ نہیں کر پاؤ گے یہ علجنے کے بجائے نیکی کی طرف رخبت کرو پرہزگاری کی طرف رخبت کرو علم حاصل کرنے کی طرف رخبت کرو جو معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے اس کے لئے پریشان ہونے سے کیا معاملہ تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ دنیا کی جو پرہزگار نیک عورت ہے وہ ہوروں سے افضل ہے اور وہ بہترین جنتی عورت ہے اس دنیا میں عبادتوں کا مقصد ہے ایکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے عبادتوں کا حکم ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند ہونے کے لئے دیا ہے اور عبادت جیسا میں نے آپ کو بتایا عجر و ثواب کے لئے کچھ کرتے ہیں کچھ صرف رضا کے لئے کرتے ہیں عجر و ثواب پر ان کی بالکل نظر ہی نہیں ہوتی اور کچھوں عجر و ثواب کے لئے کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں ورنہ تو ریاہ ہو جائے گی اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کچھ لوگوں نے انہیں یوں بھی الجھا دیا کہ بھئی پھر عورتوں کے لیے کیا ہے مردوں کے لیے تو ہو رہے ہیں اس پر بھی میں نے بڑی تفصیل سے آپ سے آپ کے ساتھ بات کی ہے شیئر کیے ہیں معاملات خورنعین پر بھی بات کی ہے تو اصل مقصد کیا ہے پریزگاریہ نیکی اچھائی گناہوں سے بچنا اس کو اس اینگل سے دیکھیں نا کہ ایک مرد چاہے ترغیب سے یا ترہیب سے یا اللہ کی خالصتن رضا کے لیے کسی بھی وجہ سے ان گناہوں سے باز آ جاتا ہے کہ غیر کی طرف نگاہ نہیں کرنی غیر کو نہیں دیکھنا تو ایڈ دی اینڈ آف دی فائدہ کس کا اور ہے عورتوں کا ان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو رہی ہے معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن رہا ہے وہ معاشرے میں گھر سے باہر نکلتے تو ان کو خوف نہیں ہے کہ کوئی انہیں چھڑے گا کوئی تنگ کرے گا معاذ تنگ کرے گا معاذ اللہ کوئی اور اوچھی حرکت کرے گا ایک اچھا معاشرے کی ترغیب ہوگی نا کیونکہ اس شخص کی نظر آخرت پر ہے وہ کہے کہ بھئی یہ گناہ نہیں کرنا میں نے ادھر بلند مقام حاصل کرنے تو ایونچلی ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو رہا ہے حضرت ابو سعید خضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر ہوریں دی جائیں گی یہ ایک روایت اس زمن میں یہ بھی آتی ہے بعض اور تعداد کی روایتیں بھی موجود ہیں بڑی تفصیل سے میں نے آپ سے اس بارے میں ذکر کیا لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں ایک روایت میں آپ نے یہ بتا یہ وہ مراتب ہیں مختلف درجات ہیں مختلف مراتب ہیں اس کے لحاظ سے مختلف انعامات ہیں اور رتیات ہیں کہیں جنتی کو اسی ہزار خادم ہیں کہیں اس سے زیادہ ہیں کہیں مختلف مقامات ہیں اچھا حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسا کہ ستاروں کی روشنی سورج ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے تو یہ احدیث نبویہ میں یہ تو حسن و جمال جنت کا حسن و جمال ہے جو مرد و زن دونوں کو عطا ہوگا ان کے لحاظ سے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا حضرت سعاد بن ابی وقاس والی روایت یہ ترمزی شریف کی روایت ہے اور اسی طرح اسی ہزار خادم وہ بھی ترمزی شریف کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سے ہرہور کی پنڈلی کی سفیدی سطر حلوں کے باہر سے نظر آتی یعنی اس نے حسن و جمال ہے نا ان کے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اور یاقوت اور مونگا ہیں اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر بند کر دو پھر باہر سے بھی دیکھو تو دھاگا تمہیں نظر آئے یہ ترمزی شریف کی روایت کے الفاظ ہیں تو حدیث نویہ میں ہیں بہت ساری خواتین اپنے شہروں سے پوچھتی ہیں کیا تم میرے علاوہ کسی کو جنت میں کیسے وہ بیچارہ مجبوراں کہہ دیتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں بس تم ہی ہو اور کوئی نہیں چاہیے کیا کرے گا بس گیا بیچارہ کیا بولے گا اس نے گھر میں بھی تو رہنا ہے رات سونا بھی تو ہے اسے کھانا بھی تو کھانا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے شہر کہتے ہیں کہ انہیں میرے سوا کوئی نہیں چاہیے اللہ اکبر خیر باہر آ رہا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی ہور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معاقہ استقبال کرے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا میں ظاہر ہو جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے جنتی شخص اپنی وسیری پر بیٹھا ہوگا اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک خور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے تو کیا ظاہر ہوا اسے کہ جنتی مرد جنت میں صرف ہوروں کے چکروں میں نہیں پڑا ہوگا کہ ہوروں کے پیچھے ہی جا رہا ہے بس اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے بہت نعمتے ہیں رشتہ داروں سے ملاقات ہے مہباب سے ملاقات ہے بھائیوں سے بہن ملاقات ہے جو آپ کے یہاں پر محرم رشتے ہیں ان سے ملاقات ہے دوستوں سے ملاقات ہے دوستوں کے تخت آپ کی جنت میں آئیں گے آپ لوگ مل کے دعوت کریں گے بات چیت کریں گے دنیا کے ماحول دنیا کی چیزیں یاد ہوں گی بیوی کے ساتھ وقت اچھا بتائیں گے اچھا بیوی کا اپنا اپنی اس کی جنت اس کی اسی مقام میں اسی لیول میں میاں بیوی میں سے جس کا مقام زیادہ بڑا ہوگا جو زیادہ آلہ مقام پہ ہوگا وہیں پر اس کے دوسرا بندہ بھی لے آیا جائے گا یعنی کہ اگر شوہر بیوی سے آلہ مقام کا ہے تو بیوی کو پرموٹ کر کے آلہ مقام میں لے جائے جائے گا اسی طرح اگر بیوی شوہر سے آلہ مقام میں ہے تو شوہر کو پرموٹ کر کے بیوی کے ساتھ کر دیا جائے گا تو اس لیول میں بھی بیوی کی اپنی جنت ہے اس کے اپنے انعامات ہیں اس کے اپنے محل ہیں اس کی اپنی خادمائیں ہیں اس کی اپنی مصروفیات ہیں اس کی اپنی دوستیں ہیں اس کی اپنی دوستیں ہیں تو اس لئے دیکھو ہور کہہ رہی ہے کیا ہمارے لئے وقت نہیں ہے جنت کی نعمتوں میں مصروف ہو ہمارے لئے وقت نہیں ہے اور اتنی حسن و جمال والی وہ پوچھے گا ارے تو کون ہے جو اتنا حق جتا رہی ہے جو پوچھ رہی ہے تو ہے کون وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن کریم میں وَنَدَيْنَا مَزِيد اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے سورہ قاف کی آیت ہے پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلی ہوروں میں نہیں پھر جب وہ اس ہور کے ساتھ اپنی مسہری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور ہور بکارے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے تو بارال کہنے کا مقصد ہے بڑی طویل روایت ہے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہنے کا مقصد ہے کہ انعامات میں سے ایک انعام کسی کو اسی کو اس انعام سے رغبت ہوتی ہے اس انعام کے حصول میں ہوتا ہے کوئی کسی اور انعام کے حصول میں ہوتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ میرے محل ہوں بڑے بڑے جنت میں یہاں پر تو چھوٹا سا گھر ہے لیکن اس میں شکر اور صبر کے ساتھ رہ رہا ہوں کہ وہاں اللہ مجھے محل عطا فرمائے گا کئی محل دے گا ہر محل میں خادم ہوں گے وہاں کسی کو کھانے پینے کا شوق ہے کہتا ہے وہاں ٹکا کے کھائیں گے دبا کے کھائیں گے مسئلہ کوئی نہیں نہ موٹے ہوں گے نہ ڈائیٹنگ کی ضرورت ہوگی اپنا اپنا شوق ہے کسی کو کوئی اور شوق ہے اور ان تمام شوقوں میں سب سے عالی وہ ہیں اس طرح عامال میں ہیں جو خالصتن اللہ کی رضا کے لئے عمل اور اسی طرح ان کا سارا شوق یہ ہے کہ ہم جنت میں رب کا دیدار کریں گے ان کے سارے شوق کا محمد بس یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حضور کا پڑوس جنت الفردوس اور رب کا دیدار اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں چاہیے ہور سے بھی مطلب نہیں اور قصور سے بھی مطلب نہیں قصور جو ہے نا وہ قصر کی جمع ہے قصر عربی زبان میں محل کو کہتے ہیں تو نہ انہیں ہور سے غرض ہے نہ قصور سے غرض ہے انہیں صرف دیدار رب سے غرض ہے مقامات ہیں نا تو بہرحال آج کا جو بیان ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ اسی لیے ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ذرا ڈیل کر لیں تاکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ایک ساتھ نمٹ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں